ہائی ایبریون آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہری مونگ دال سے ایسا ٹیسٹی چٹ پٹا ناشتہ جو بچے اور بڑے سب کو بے حدی پسند آئے گا آج کی ایسے پی ہماری بہت زیادہ ہیلدی ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس میں بے حدی کم آئل کا یوز کریں گے صرف دو چمچ تیل میں یہ ناشتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں بچوں کے ٹیفن میں دے سکتے ہیں تو چلیئے آج کا ہیلدی اور ٹیسٹی ناشتہ بنانا شروع کرتی ہیں اس ہیلدی چٹ پٹے ناشتے کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ مونگ دال کو چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا دال اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے اور اپنے سائز سے فول کر یہ ڈبل بھی ہو چکی ہے اب دال سے سارا پانی نکال کر اس کو ایک گرائنڈنگ جار میں ٹرانسفر کریں گی کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے میں نے یہاں پر سابوت ہری مونگ دال لی ہے آپ چاہیں تو سیم ریسپی جو پیلی دال آتی ہے بینہ چھلکے والی اس سے بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیلدی یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اب چار سے پانچ ہری مرچ کو میں نے باری کاٹ کر لیا ہے اور دستے بارہ لہسن کی کلیس میں ڈالیں گے ایک ہنچ ادرک کے ٹکڑے کو اس طرح سے باری کاٹ کر ڈال لیں گے تاکہ اچھے سے یہ بھی گرائنڈ ہو جائیں اب سبھی چیزوں کو بڑی اچھے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے دال کو گرائنڈ کر لیا ہے دال کو گرائنڈ کرتے ہوئے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو گرائنڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی اس میں ڈال سکتی ہیں اب ایک بڑی سے برتن میں اس پیسٹ کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے ایک بڑا تا برتن ہم لے لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ویجز بھی ایڈ کرنی ہے اب جو ہمارا یہ دال والا مکشر ہے یہ کافی گاڑا ہے اس لئے ہم آدھا کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے آدھا کپ گرائنڈنگ جار میں پانی ڈال کر اس کو اس طرح سے گوش کرتے ہوئے مکشر میں ڈال لیا ہے اب اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کنسسٹنسی پرفیکٹ ہوئی ہے کی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد کچھ ایسی کنسسٹنسی ہمارے بیٹر کی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کچھ ویجز ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاج کو بارک چوپ کر کے لیا ہے اور ایک گاجر کو میں نے چوپ کر کے لیا ہے آپ اپنی من پسند سے کوئی بھی ویجز اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اب کچھ ڈرائی مسالے اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے آدھا چھوٹا چمچ ڈالا ہے چیلی فلیکس ٹیسٹ کی اکورڈنگ نمک ایک تیہائی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ڈالیں گی کالی میچ پاوڈر اب سبھی مسالوں کو ویجز کو اچھے سے مکس کر لیں گی تو سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہمارے بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے لیکن ہمیں اس سے تھوڑی سی پتلی کنسسٹنسی بیٹر کی چھائیے اس لئے ہم پانس سے سات منٹ تک اس کو رکھ دیں گے پانس سے سات منٹ کے بعد جو ہم نے ویجز اس میں ڈالیں ہیں وہ نمک کے ساتھ مل کر اپنا پانے ریلیز کر دیں گی تو یہ دیکھئے پانس سے سات منٹ میں ہمارے بیٹر کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنا ناشتہ بنانا شروع کریں گے یہاں پر میں نے توا گرم کر لیا ہے اب توا پر تھوڑا سا اوئل ہم ڈالیں گے اچھے سے اس کو سپریڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو دیسی گھی لے سکتے ہیں یا پھر بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اوئل اپلائے کر لینے کے بعد ہم آدھا کپ جتنا بیٹر توا پر ڈالیں گے اور بڑیا سے اس کو چمچ کی ہلپ سے سپریڈ کر لیں گے آپ اس کا سائز اپنی چوئس سے چھوٹا بڑا موٹا پتلا رکھ سکتے ہیں لیکن جتنا ہو سکے اس کو پتلا ہی کریں کیونکہ اگر زیادہ موٹا ہم اس کو بنائیں گے تو اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا بیٹر کو بڑیت سے فیلا لینے کے بعد ہم ڈھککن لگا کر 4 سے 5 منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے ہم نے اس کو ڈھککر ہی پکانا ہے کیونکہ ڈھککر پکانے سے جو ہمارا ناشتہ ہے وہ جلدی سے پک جائے گا 4 سے 5 منٹ کے بعد ہم ڈھککن ہٹائیں گے 4 سے 5 منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا یہ ناشتہ ہے اوپر سے ڈرائی ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ایک طرف سے سکھ چکا ہے اب اس کے اوپر والی سائیڈ بھی ہم تھوڑا سا آئل اپلائے کر لیں گے بہت زیادہ آئل ہم نے نہیں لگانا ہے بس ہلکا سا برش کے ساتھ ہم آئل لگائیں گے اور اس کو دوسری طرف سے فلیپ کر دیں گے اب اس سائیڈ سے بھی ہم 4 سے 5 منٹ تک ڈھک کر اس کو پکائیں گے فلیپ کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے تو دوسری طرف سے بھی میں نے 4 سے 5 منٹ تک اس کو سیکھ لیا ہے اگر آپ نے اس کو اور زیادہ گولڈن کرسپی کرنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور پکا سکتے ہیں لیکن میں اسی سٹیج میں اس کو نکال لوں گی اب سارے بیٹر سے ہم سیم طریقے سے ناشتہ بنا کر تیار کر لیں گے بےہدی, ہیلدی, ٹیسٹی یہ ناشتہ بن کر تیار ہوتا ہے اور جلدی سے بن کر تیار بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ محنت ہم نے اس کے لیے نہیں کرنی ہے کام آئل میں کم محنت میں یہ ناشتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بچے ہو جائے بڑے ہو سب کے لیے بےہدی فائدے مند رہے گا آپ اس کو رائتے کے ساتھ دہی کے ساتھ یا پھر کسی بھی چٹنی کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سارے کر سکتے ہیں سب کے ساتھ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو میں اس کو دہی کے ساتھ سار کرنے والی ہوں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا میں پھر ملوں گی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک بابائی ٹیک کیئر